اسلام علیکم اینڈ گوڑی ایونگ اس کا ان کو شاید اندازہ بھی تھا اسی لیے انہیں آج جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے اور بلاخر آج لاہور سے ان کو جو ہے گرفتار کیا جاتا ہے مفتر اسمائی کو بھی آج نیب نے اس کیس میں طلب کا رکھا تھا لیکن وہ بھی پیش نہیں ہوئے جس کے بعد نیب ٹیم ان کے گھر پہنچی جہاں سے ان کی گرفتاری عمل میں لانے کی پوری کوشش کی گئی گھر میں ان کی موجودگی کا ابھی فائنل ورڈ جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے تھے شاہد خاکان اباسی کی گرفتاری کے بعد مریم نواز نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ عوام کے ووٹ سے منتخب ہونے والا ایک اور وزیر آزم گرفتار ہو گیا جو عوام کے ووٹ سے آئے گا تو کیا یہی لا قانونیت توہین اور نائنصافی اس کا مقدر بنے گی ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آج شہباز شریف صاحب نے بھی شاہد خاکان اباسی کی گرفتاری کے بعد ایک پریسر کی اور انہوں نے بڑا جوش انداز میں جو ہے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شفاف احتساب ہوتا نظر نہیں آرہا اور احتساب کے نام پر مسلم ڈیگ نون سے بدترین انتقام لیا جا رہا ہے اگزیکلی وٹ ہی سید ان اس پریسر لیٹس لیٹسن تو ہم فرسٹ آج ایک اور امران خان نیازی اور نیب کی ملی بھگت سے ایک بھرپور وار ہوا ہے مسلم ڈیگ نون کی قیادت کی اوپر گو کہ آج کا موضوع بلکل اس سے مختلف تھا جس کو پر میں اب بعد میں آؤں گا کہ وہ اب سانوی ہے کہ حیچید اختیار کر گیا ہے آج جس بھونڈے طریقے سے جناب شاہد خاکان عباسی صاحب کو وہ لاہور سفر کر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کو ٹھوکر نیاز بیک پر ان کو گرفتار کیا گیا اور جب انہوں نے اتجاج کیا کہ میرے وارنٹ آف ایرس کہاں ہیں تو نیب کے وہاں پر جو موجود تھے ان کے آفیشلز وہ بالکل ایک دوسرے کا مو دیکھنا چروع ہو گئے کہ اگر اعتصاب ہے تو اعتصاب ہے کہاں مجھے بتا دیں شفاف انصاف پر مبنی اعتصاب کہاں پر ہے پاکستان میں یہ بترین اعتصاب کے نام پر بترین انتقام ہے مسلمی قنون کے خلاف اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے آج جو ڈیلی میل کی جانب سے ان پر الزامات لگائے گئے تھے اس پر بھی اپنا پرسپیکٹیف پیش کیا اور انہوں نے ان تمام الزامات کو ڈنائی کیا ان کی تردید کی مجھے تو آپ نے پاکستان کو بدنام کرنے کے ذور کیا تھی مجھے تو آپ نے بدنام اور محتون پورا کرنا تھا وہ کیا اور یہ میں نے اس طرح کہا کہ یہ بترین وار ہے عمران خان کا میرے خلاف اور اس کے ساتھیوں کا یہ ایٹمی حملے سے کم نہیں ہے لیکن اس مالک کا کرم ہے اس رب کا کرم میں مگر دیکھئے کہ سچائی کے سرہ نکلی کہ برطانیہ کے حکومت کا جو متعلق ادارہ انہوں نے ان نو انسیڈن ٹرمز کی تردید کر دی کہ یہ غلط ہے اس میں کوئی سچائی نہیں میں اللہ تعالیٰ کا میں عمر بھر اس مالک کے حضور سجدے میں پڑھا رہوں تو میں اس کو شکر نہیں ادا کر سکتا اب آئیں حقائق کی طرف پہلی بات تو یہ ہے جس طرح میں نے کہا کہ یہ عمران خان نیازی نے اور شہداد اپنے یہ جو گھڑا ہے جو ہمارا جو بدکسمتی سے ہماری جو میشت کا جنازہ اس کو چھپانے کی ایک مضموم کوشش کی گئی ہے یہ زلزلہ آیا بدکسمتی سے پاکستان کے اندر اور خاص طور پر شمالی لوگوں میں دو ہزار پانچ میں اور دو ہزار پانچ میں میں برطانیہ میں میں غریب الوطنی میں تھا اور پھر ان پریسر کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جانب سے فردوس عاشق آوان صاحبہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ شاہد خاکان عباسی کی خواہش تھی کہ انہیں گرفتار کیا جائے چار دفعہ نیپ کی جانب سے انہیں بلایا گیا جس پر وہ پیش نہیں ہوئے لیٹس لسنٹو ہر آلسو وڈتشی سی ٹھوڈے وزیر اعظم پاکستان کا صرف اتنا جرم ہے کہ انہوں نے اس ملک میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا ہر شخص پہ قانون کا یقصہ اطلاق کی ہے اور پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ آج یقصہ اس قانونی تقاضوں کے متعت ہے اور جو لوگ قانون کو اپنے تابعے رکھتے تھے آج وہ قانون کے تابعے آ رہے ہیں تو انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے انہیں قانون کا سامنا کرنا چاہیے اگر انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا تو انہیں انگلیاں ہلا ہلا کے اپنی بے گناہی کے ثبوت نہیں دینے چاہیے وہ ثبوت دینے کا فورم عدالتیں ہیں اور عدالتوں میں جا کے اپنی بے گناہی کا ثبوت دیں اور میں پروید ہوں کہ اس ملک میں عدالتیں ازاد ہیں عدار باختیار ہیں اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ انہیں انصاف نہ ملے اور ساتھ ساتھ شہزاد اکبر کی جانب سے بھی پریسر کی گئی شہباز شریف صاحب کے جواب میں کیا کہا انہوں نے let's listen to him also جو سپیسیفک چیزیں میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کی تھی میل آن سنڈے کی سٹوری آنے کے بعد کیونکہ سٹوری آئی میل آن سنڈے کی سٹوری کی کوئی ڈیویڈ روز نے اور نزلہ سارا انہوں نے گرانے کی کوشش کی شہزاد اکبر کے اوپر اس کے جواب میں جو ایرا کی کچھ پیمنٹس میں نے دکھائی تھی ایک اپنی پریس کانفرنس میں اس کا ابھی تک کوئی سپیسیفک جواب نہیں آیا میں آپ کو point to point باتیں بتاتا ہوں جو شہزاد شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کی اور کس طرح سے انہوں نے جو basic facts state کیے گئے ہیں اس سے ہٹ کے باتیں کی تین پیمنٹس کے چیکس دکھائے گئے علی عمران این کوکو علی عمران صاحب جو ان کے داماد ہیں جو خادمِ عالی کے جو دس سال خادمِ عالی تھے دس سال داماد بھی رہے اور بیٹے اور داماد کی جتنی پاور پنجاب میں تھی آپ تو سب لاہور کے باسی ہیں مجھے ریپیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اب فرماتے ہیں کہ زلزلہ تو آیا تھا دو ہزار پانچ میں یہ تو فیکٹ ہے بھئی یہ تو سب کو پتا ہے ریکنسٹرکشن اور ری ہابریٹیشن کب تک چلتی رہی ہم آپ سے specific تین پیمنٹس کا پوچھ رہے ہیں جو ایرا کے فنڈ سے ہوئی دوسر جانب آج سینٹ محاس پر بھی چیرمن سینٹ کی تبدیلی کے لیے اپوزیشن جماعتوں کا سینٹ سیشن ہوا جس میں 54 سینٹرز نے شرکت کی ہے اور اس سیشن میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ صادق سنجرانی کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کی تحریک واپس نہیں لی جائے گی راجہ زفر الحق صاحب اور شیری رحمان صاحبہ نے اس موقع پر پریسر ٹاک بھی کی اور انہوں نے الزام آئیت کیا کہ ان کے ممبرز کو ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے سکریٹیریٹ کو بلوا کر ہم نے ان سے یہ بات کی ہے کہ یہ درست ہے جو ہم نے قدم اٹھایا ہے اور وہ دو نہیں ہیں بلکہ ایک ہے اس پر انہوں نے اتفاہ کے رائے کیا اور آج جو انہوں نے وہ خط سب کو بھیجا ہے علیمانی لیڈرز کو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ نے ریپوزیشن دی تھی وہ نو تاریخ کو اس پر ہم نے پراسس شروع کر دیا ہے سکسٹی سکس کو آپ کس طرح توڑنا چاہتے ہیں یہ سینٹرز ہمارے ٹکٹوں پہ آئے ہوئے ہیں اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو ناکام کریں گے اور لوگوں کو رات کو راتوں رات فون آ رہے ہیں کسی کو کچھ دکھایا جا رہا ہے کسی کو کسی اور ٹرک کی بطی کے سامنے رکھا جا رہا ہے تو ماف کیجے گا اسے ہوس ٹریڈنگ پلاس کہتے ہیں جی جی جیسے کہ ہم نے آج کا رن ڈاؤن دیا اور پھر صادق سنجرانی صاحب نے اپوزیشن کو ریکوزیشن واپس لینے کا مشورہ بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ ریکوزیشن سیشن تحریک ادم اعتماد کی قراردات پیش کرنے کے لیے نہیں بلائی جا سکتا اب چیرمن سینٹ سیشن بلائیں گے یا نہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اور اگر سیشن نہ بلائی گیا تو اپوزیشن کی کیا سٹریٹیجی ہوگی ہم اس کو بھی انڈر ڈسکاشن لے کر آئیں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنی فارمل ڈسکاشن کا آغاز کریں ہم اپنے آنریبل پینل کا انٹروڈکشن آپ سے کرواتے چلے ہمیں لاہور سٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں جناب منیبل حق صاحب میمبر اف روینشل اسیمبلی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جمشید اقبال چیما صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب خالد رانجا صاحب سینئر لاو ایکسپرٹ ہے اور ہمیں ٹیلی فون لنک پہ جوائن کر رہے ہیں جناب سیریٹر گیان چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اسلام علیکم ان تینکیو فور جوائننگ اس جیسا کہ آپ نے آج کی ڈیولپمنٹ دیکھی اور سب سے بڑی خبر جو آج کی سامنے آتی ہے وہ جناب شاہد خاکان عباسی صاحب کی گرفتاری کی خبر ہے جو کہ تمام خبروں کو پیچھے چھوڑ چکی ہے ساتھ ساتھ مفتہ اسمائیل صاحب کی گرفتاری کی کوششیں بھی نظر آ رہی ہیں اگر آپ لوگ ہمیں اجازت دے تو ہم منیول حق صاحب آپ سے شروعات کریں گے اپنی آج کی گفتگو کا ہم آج دیکھتے ہیں کہ شاہد خاکان عباسی صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے نیب راولپنڈی کی جانب سے اور کہا یہ گیا ہے کہ نیب کی جانب سے چار دفعہ ان کو طلب کیا گیا اور وہ پیش نہیں ہوئے اور پھر شاہد خاکان عباسی صاحب کو شاید اندازہ تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اس لیے وہ آج بھی پیش نہیں ہوئے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کی ان کی گرفتاری جو ہے وہ expected تھی کوئی اچانک سے یہ گرفتاری سامنے نہیں آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ نیلم شاہد خاکان عباسی صاحب اس ملک کے سابق وزیراعظم ہیں جس طرح انہیں آج گرفتار کیا گیا وہ شاہد آپ نے ویڈیو دیکھا ہو ایک فوٹو کاپی دکھا کے انہیں ریسٹ کیا گیا نیب کے پاس ان کے ورنٹس نہیں تھے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے یہ سرہ سر ایک نام نہاد اتصاب کا سلسلہ جو پچھلے گزشتار سال ایک سے سٹارٹ ہوا ہوا ہے جس کے ساتھ جو لوگ مسلم لیک نون سے وابستہ ہیں یا جو لوگ پی ٹی آئی سے وابستہ نہیں ہیں انہیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پہلے یہ بات سیاستدانوں تک تھی اب یہ میڈیا اب تک آ رہی ہے میڈیا کے جو لوگ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف تنقید کرتے ہیں ان کے اوپر سختیں آ رہی ہیں یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے شاہد کاکان عباسی صاحب کو الینجی کیس میں گرفتار کیا گیا اس الینجی کا جو ایگریمنٹ تھا اس کی تعریف کسی پاکستانی ادارے نے نہیں بلوم برگ نے کی اور ان کے جو مجودہ حکومت ہے ان کے بزراء بھی ہاؤس میں اس کی تعریف کر چکے ہیں کہ یہ بہت سستے ریٹ پہ الینجی کا معاہدہ ہوا تھا بلوم برگ نے اس پہ کٹیگورگلی کہا ہے کہ سکس ہنڈرڈ ملین روپیز کی اس ایگریمنٹ سے پاکستان کو بچت ہوئی آپ جو باقی قطر نے جو باقی ممالک کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں ان کی ڈیٹیل اور ان کی پرائس نکال کے دیکھ لیں تو یہ چیپس ایگریمنٹ ہے بٹوین قطر اور پاکستان موجودہ حکومت نے بھی اسی ایگریمنٹ سے سیمنٹی سکس ملین بچائے ہیں اس کے باوجود صرف اور صرف اس لیے کیونکہ وہ ورکرز کنونشن کر رہے تھے وہ پارٹی کے بہت وکل لیڈر تھے پارٹی کا موقف بہت اچھے طریقے سے بیان کرتے تھے موجودہ حکومت کو یہ چیز ناغوار گزری اور انہوں نے اریسٹ کر لیا یہ طریقہ نہیں ہے عوامی نمائندوں کو اور سیاستدانوں کو اس طرح تظلیل کر کے گرفتاریاں جو ہیں ہم ہم سیکنڈ اپوزیشن ریپریزنٹیشن کا بھی موقف لے لیں آج کی ان گرفتاریوں پر پھر ہم حکومت کی جانب بھی جائیں گے یہاں پر سانیٹر گیان چند صاحب آج ہم دیکھتے ہیں کہ شاہد خاکان عباسی صاحب اور جمفتہ اسماعیل صاحب تھے ان کی نیب میں پیشی نہ ہونے پر گرفتاریاں جو ہیں وہ عمل میں لائی گئیں گے تو کیا اب مسلم لیگ نون نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ نیب میں پیش نہیں ہوں گے اور گرفتاریوں کے لیے وہ تیار ہیں نیب میں پیش ہونا یا نہ ہونا آسف علی زرزاری صاحب عدیف فریال ٹالپور صاحبہ وہ کنٹیویسلی بیل پہ تھے اور جو بھی حاضریاں تھی کوٹ کی اس پہ جا رہے تھے پھر بھی ان کو گرفتار کیا گیا یہ فیصلہ تہلے کر لیتے ہیں کہ ان کو گرفتار کرنا ہے اس کے بعد جو ہیں وہ وارنٹس بھی نکلتے ہیں باقی فارمال ڈیز بات جو ہیں نیب کے قانون میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ نیب کے قانون میں یہ ہے کہ گرفتار کر لو الزام لگا دو پھر پھر ان کو ثابت کرنا ہے کہ میں بے گنا ہوں اس قسم کا ایک قانون بنا ہوا ہے اس قسم کی حرکتیں یہ کر رہے ہیں آپ عمران خان کے ایک سال کی حکومت کی پوری کے پوری ان کی کیبینٹ کی پریس کانفرنس دیکھ لو ان پریس کانفرنس میں پالیسی میٹر پہ کم پریس کانفرنسز ہوں گی پالیسی میٹر پہ بات نہیں ہوئی ہوگی گورنمنٹ کے کیا پلان سانس پہ بات نہیں ہوئی صرف اور صرف ایک تو اپوزیشن کے خلاف بدزبانی کی گئی ہوگی دوسرا یہ ہے کہ ان سب کو ہم نے پکڑ کر جیل میں ڈالنا ہے تو ہم آسف علی زرداری جب اپنی بیل اپلیکیشن سے بتڑا ہوا ہے تو وہ اس حکومت پہ مسترسٹ کر رہا ہے کہ اگر اگر مجھے کوٹ نے بیل دے بھی دی تو بھی وہ مجھے کسی اور کیس میں پسائیں گے اس کے لیے ان میں کوٹ کے سامنے بھی یہ بات کی تھی کہ ساڑھے آٹھ سال میں پہلے جب جیل میں رہا اس کے بعد مجھے ایک جب سب کیسز میں بیل گئے ہوگی تمہیں مجھے کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا آسف علی زرداری گیارہ سال جیل کاٹ کر باہر نکلتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ پھر کیسز ختم ہو جاتے ہیں وہ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں پریزیڈنٹ سے بیچ جاتے ہیں تو ابھی جب عام آدمی کے طور پر وہ گورس کو بھی فالو کر رہے تھے کیسز کو بھی فیس کر رہے تھے تو بھی ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس حکومت کا صرف فرصہ ہم ہم یہاں پر تھوہ سا ایک لیگل انیلیسز بھی لیں گے خالد رانجا صاحب سے اور پھر ہم حکومت کی جانب جائیں گے اور مفتہ اسماعیل صاحب کی گرفتاری کی کوشش کی گئی ان کے گھر بھی گئی نیب لیکن وہ گھر میں موجود نہیں تھے بہرحال یہاں پر خالد رانجا صاحب ہم نے دیکھا کہ نیب نے شاہد خاکان عباسی صاحب کو اٹھارہ جولائی کو طلبی کا نوٹس جو ہے وہ ایشو کیا تھا لیکن جو گرفتاری کے وارنٹس ہیں وہ سولہ جولائی کو ہی ایشو کر دی جاتے ہیں تو کیا بہتر نہیں تھا کہ آج انتظار کر لیا جاتا اس کے بعد وارنٹ ایشو ہوتے اور گرفتاری ہوتی بھی نظر آتی اس میں کیا لیگیلیٹیز کو اگنور کیا گیا ہے نیب کے جانب سے یا ایبسلوٹلی فالو کیا گیا ہے اس میں اس چیز کو جو ہے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ مس ہینڈل کیا گیا ہے آج کے آرسٹ کو شاہد خاکان عباسی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میری نگاہ میں نیاب ایک ادارہ ہے جس کا فنکشن اتصاب ہے اور اتصاب بائی دا بورڈ ہے اور بائی دا بورڈ اتصاب تب ہوتا ہے جب سڑک پہ کھڑا آدمی محسوس کرے کہ یہ ادارہ جو ہے یہ ایون ہینڈ دین کر رہا ہے لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو ہم نے اس ادارے کی کارکردگی کو ہم نے میڈیا پہ لے آئے ہیں اور اس کا جو ہے نا ڈسپلی ایسے کر دیا جیسے کوئی ڈراما ہوتا ہے this is not a function of prosecution آپ نے جو بھی آپ ڈرامٹائز کرتے ہیں اس کو میں سمجھتا ہوں اس یہ تظہیر کے مرحادہ مترادہ ہو جاتا ہے اور partisan posture ڈسپلی کرتا ہے the chairman should look into it and see to it کہ اور بھی ادارے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں جو تفتیش کرتے ہیں اس ادارے کو کیا ایسی بات نہیں لگ گئی ہے کہ اس کو ڈرامٹائز کر کے آپ کو جیسٹیفائی کرنا پڑتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جیسٹیفیکیشن تھو ٹی وی is not the right process اس کو جیسے عام ادارے تفتیش تحقیق کرتے ہیں اس ادارے کرنا چاہیے otherwise یہ جو سلر ہے اس ادارے پہ وہ آتی رہے گی اور ہم اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے رہیں گے لیکن یہ جو opposition کی جانب سے الزامات لگائے جاتے رہتے ہیں ہم یہاں پہ جمشد اقبال چیما صاحب آپ کے جانب آ جاتے ہیں کہ یہ جو آج بھی نیب نے وارنٹس پیش کیے وہ ایک فوٹو کاپی کی صورت میں جو پیش کیے گئے ان کے پاس جو actual وارنٹ کے گرفتاری کی کاپی تھی وہ موجود بھی نہیں تھی تو کیا ایک فوٹو کاپیڈ document پر گرفتاری یا arrest جو ہے وہ عمل میں لائے جا سکتا ہے لیلوم دیکھیں اس میں تو زیادہ اچھی رائے رنجل سب دے سکتے ہیں نام مجھے کوئی گرفتار ہونے کی عادت ہے نام میرا یہ pride ہے کہ میں بتاؤں گے میں ساڑھے گیارہ سال اندر رہا ہوں اور مجھے ہر government آتی اور پکڑ کے اندر کر دیتی ہے یہ میرا pride نہیں ہے میں بڑا پورامن شہری ہوں اور میں نے کبھی چوری نہیں کی اس لیے مجھے زیادہ پتا نہیں ہے اور لاگ ریجوڈ بھی نہیں ہوں میں یہ تو زیادہ بہتر یہ بتا سکتے ہیں لیکن میرا حیال ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی وٹس ایپ پہ ورنٹ تھے تو وہ بھی ٹھیک ہیں اگر آپ کہلیں کہ فوٹو کاپی تھی تو وہ بھی ٹھیک ہے کیا بیسک جو بات ہے وہ تو کوالیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ان کے ورنٹ نکلے ہوئے تھے یا نہیں اگر نکلے ہوئے ہیں تو وہ ٹھیک ہے پھر اس میں کیا تضحیق اور غلط اور ڈرامٹائز اور انتقام کہاں سے آ گیا دوسری جو بات ہے کہ ہم پی ٹی آئی ہیں گورنمنٹ ہیں تو پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے اس نے آپ دیکھیں کہ نیب کے قوانین میں کوئی تبدیلی کی ہو اس نے کوئی آپ کہلے کہ جو یہاں ایف آئی اے کا رول ہے عدالتوں کا جو رول ہے اس ملک کے جو آپ کہلیں یہ جو فوجداری قوانین ہیں یا فائنانشل میٹرز میں جو قوانین ہیں کوئی قانون تبدیل نہیں کیا ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ ہم قوانین پہ عمل درامت کر رہے ہیں لیکن لیکن جب بیشت جو سوال اٹھایا جا رہے ہیں جو سوال اٹھایا جا رہے ہیں کہ شاید خاکان عباسی صاحب کی گرفتاری اریسٹ جو ہے وہ الین جی ڈیل میں ہوتا ہے الین جی کیس میں ہوتا ہے اب تحریک انصاف آپ کی حکومت کو بھی آلمسٹ ایک سال ہو گیا ہے اور گاڑیوں کا کیس بھی ہے بٹ ہیر می آؤٹ فرسٹ کہ آپ کی حکومت کو بھی ایک سال ہو گیا ہے اب جو الین جی کا اگریمنٹ قطر سے ہوا تھا وہ تل دس ڈیٹ بھی اسی طرح جاری جو ساری ہے اس میں کسی قسم کی کوئی چینجز نہیں لائی گئیں آپ کی حکومت کی جانب سے تو اگر اس معاہدے میں غلطیاں تھی الین جی کے تو پھر کیا آپ کی حکومت کی جانب سے اس اگریمنٹ کو جو ہے ڈسکنٹینیو نہیں کر دینا چاہیے تھا یا کچھ ریکٹیفیکیشن نہیں ہو جانی چاہیے تھی اب تک ایک سال گزر چکا ہے آپ نے اس کو کیوں جاری رکھا ہوا ہے جون کا تو اصل میں میں نے میں نے اس قانون کو پوری طرح پڑھا یہ جو ریفرنس ہے ان کا میں نے ریفرنس نہیں پڑھا کہ ریفرنس میں اتراز کیا ہے ان پہ لیکن جو میں ایل این جی آپ کہہ رہے ڈیل ہے اس کے بارے میں جو پڑھتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہ یہ پندرہ سے بیس پرسنٹ مہنگی تھی اور دوسرا یہ جو انگرو والا ٹرمینل تھا اس میں آپ کہلیں کہ جو آفرز کیوئی تھی پیسے دیئے گئے تھے وہ ایکسٹر آرڈنری تھے اس ڈیل وہ ڈیل مشکوق تھی اور یہ جو ڈیل ہے یہ بھی مہنگی مہنگی ڈیل تھی اور it was evident from everywhere اب اس ڈیل سے باہر نکلنا حکومتیں پاکستان کے لیے ممکن ہے یا نہیں ممکن یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ کہلیں ریکوڈک میں ابھی چھے عرب ڈالر ہمیں جرمانہ ہوا ہے سو ملکوں کے درمیان یہ حکومتوں کے درمیان حکومت سب سے بڑی گارنٹی ہوتی ہے دنیا میں اس سے باہر نکلنا کسی ایگریمنٹ لانگ ٹرم ایگریمنٹ پندرہ سال کا ایگریمنٹ کیا ہو اس سے باہر نکلنا اتنا آسان بھرل نہیں ہوتا لیکن ہماری حکومت مسلسل فالو کر رہی ہے کہ آپ پرائز کو ریوائز کریں اور میں نے جو سنا ہے کہ آپ کتر کی گورنمنٹ جو ہے اس بات پر تیار بھی ہے اور میرے بھائی جو بات کر رہے تھے کہ انہوں نے بہترین ڈیل کیا اور سستی ڈیل کیا یہ بات بلکہ غلط ہے انہیں پوری طرح پتا نہیں ہے یہ آپ کہلیں شاہد حکان عباسی صاحب نے جو ڈیل کی تھی مہنگی کی تھی اور ابھی جو پی ایسو کے پرانے ہیں پوچھ لیتے ہیں ہم یہاں پر جو گرفتار ہو رہے ہیں اسی لیے ہو رہے ہیں آرائی تو اس میں تو کوئی ڈوٹ نہیں ہے کہ شاہد حکان عباسی صاحب کافی کرپٹ آدمی ہے یہاں پر جو ڈیل ہوئی تھی اور جن ٹرمز انڈ کنڈیشنز پر ہوئی تھی اس میں اس میں کس حد تک جو ہے تبدیلی لانے کے امکانات نظر آنے اور دوسرا آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس گرفتاری کے بعد مریم نواز ٹویٹ کرتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ ووٹ سے منتخب ہونے والا ایک اور وزیر آزم گرفتار ہو چکا ہے جو آپ کے ووٹ سے آئے گا یہی لاقانونیت توہین اور لاانصافی اس کا مقدر بنے گی تو اب یہ اس ٹویٹ سے وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر کوئی الیکٹڈ چاہے وہ وزیر آزم ہے یا کوئی عام وزیر ہے کیا وہ ان کے اوپر اکاؤنٹیبلیٹی کا پروسس جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا وہ اس احتساب کے پروسس سے بالا تر پھر سمجھے جائیں اگر وہ الیکٹڈ ہو کر آئے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ لفتین بنے یہ سوال مونیب الحق صاحب سے ہے جی مونیب الحق صاحب اس میں جو طریقہ کار اتصاب کے لیے ڈاپ کیا گیا ہے وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے یہ اتصاب نہیں ہے میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے مجھے موقع نہیں جیسے کہ پہلے ماہرہ قانون ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے بتایا کہ دیگر ادارے بھی ایسے ہیں جو تحقیقات کرتے ہیں وہ میڈیا ٹرائل نہیں کرتے تحقیقات کرتے ہیں انویسٹی گیٹ کرتے ہیں گیارہ ماہ میں کتنے لوگوں سے انہوں نے ایک پینی بھی وصول کر لی کسی ایک سیاستدان سے پاکستان مسلم لیگ نون سے جو وہ بستہ ہے ایک پینی بھی لینے میں کامیاب ہوئے ہیں یا ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ یہاں پہ کرپشن ہوئی ہے یہ صرف اور صرف صرف اور صرف نام نیاد اتصاب ہے اور جو مریم بی بی نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ عوام کے ووٹوں سے منتقب ہوا ہوا وزیر آزم جس نے ایک سال سوال سال اس ملکی خدمت کی ہے جو کئی دفعہ وفاقی وزیر رہے ہیں جنہوں نے ایک اچھا ڈلیور کیا ہے ان کے ساتھ آپ اتنا برا سلوک کریں کہ وہ اسلام آباس سے لہور آ رہے ہیں آپ انہیں ٹال پلازا پہ ایک فوٹو کاپی دکھا دیں اور کہیں یہ آپ کے ریس وارنٹ ہے یہ طریقہ کا رہا ہے اتصاب کا کیا وہ ملک چھوڑ کے کہیں بھاگ رہے تھے یا شاہد خاکان عباسی اس ملک میں کہیں چھپ سکتے ہیں اتنا پرومننٹ بندہ کہیں چھپ سکتا ہے جہاں تک بات رہ گئی ان کے کیے ایگریمنٹس کی اس کی میں نہیں بات کر رہا بلومبرگ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جس نے یہ کہا ہے کہ سکس انڈرڈ ملین روپیز شاہد خاکان عباسی صاحب نے جو ایگریمنٹس قطر کے ساتھ کیے تھے اس میں حکومت پاکستان کے بچے ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی رپورٹ نہیں ہے یہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے اور اسی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیونٹی سکس ملین اس گورنمنٹ نے اسی معاہدے کے تحت بچائے ہیں اور اس کے بعد اصل عمر بھی پارلیمنٹ میں شاہد خاکان عباسی کے کیے ہوئے معاہدوں کی تعریف کر چکے ہیں شاہد میرے دوست کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے اور وہ بھی جو شاہد خاکان عباسی صاحب کے کیے گیا ایگریمنٹ سے ان کی تعریف کر چکے ہیں اگر یہ ایگریمنٹ مہنگے ہیں تو یہ بتائیں کہ کتنے میں ایگریمنٹ ہونا چاہیے یا انہوں نے نئے ایگریمنٹ کرنے کی کوئی کوشش کی ہے اگر یہ سمجھتے ہیں یہ اور پرائیسٹ ہیں تو اس کی پرائیسٹ نیچرل کتنی ہونی چاہیے یا کہاں پہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کتنے دیگر موبالک کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں وہ ڈاکومنٹ موجود ہیں آپ ان کا کمپیریزن کر لیں کہ جو پاکستان کے ساتھ ہوئے ہیں وہ کم ریٹ میں ہیں یا زیادہ ریٹ میں ہیں کوئی ایسی بڑی بات ہے نہیں جو چھپ سکتی ہے جہاں تک نیپ کا ادارہ ہے نیپ کا ادارہ تو یہاں پر سینیٹر گیان چند صاحب یہ ابھی آپ نے ایرین جی ڈیل کے حوالے سے جو ہے ریزرویشن بھی سنی اور ایکسپلینیشن بھی آئی پی پیس کا جو طوفہ ہے وہ کہا جاتے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے دیا گیا اس کی بھی جو اگریمنٹ ٹرمز اور کنڈیشنز تھی ٹی آ آرز تھے وہ بڑے کمپلیکیٹڈ تھے اور اس میں جو ہے زیادہ تر برڈن پاکستانی عوام پر ڈال دیا گیا آہ ویدر وہ آئی پی پیس بجلی پروائیٹ کرے یا نہ کرے ان کی پیمنٹ جو وہ ہوتی رہے گی تو اب یہ جو اس قسم کے اگریمنٹس ہوتے ہیں جس کے تحت سارا میجر جو برڈن ہے وہ عوام کو فیس کرنا پڑتا ہے اگر ان کے ان کیسز پر ان اگریمنٹس پر سوال اٹھایا جاتا ہے تو پھر یہ ہم اپوزیشن کی جانب سے اس قسم کا جو کہنا چاہیے ہمیں اپریشن کہنا چاہیے یہ کیوں سامنے آتا ہے یا تو پروسیڈنگز کو ہونے دے عدالتوں میں جانے دے کیسز کو اور پھر اگر آپ لوگ بے قصور ہوں گے تو وہ جو ہے سامنے آ جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا تو یہ ہمیں پریسرز ہوتی ہوئی اور پھر اس پر شور مشتبہ کیوں نظر آتا ہے یہ تو پھر عوامی مسائل سے تباہ سب کا ٹائم اور ریسورسز بھی ضائع ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن جو بھی اگریمنٹس ہو رہے ہیں وہ ریٹن اگریمنٹس ہیں ان میں کیا خرابیاں ہیں کیا خرابیاں نہیں ہیں وہ بھی آئے ریکوڈک آپ نے ذکر کیا وہ نائنٹی تھری کا ایگریمنٹ اور نائنٹی تھری کے ایگریمنٹ میں بیس سال کے بعد کوئٹ ڈیسیشنز دیتی ہے تو جرمانہ تو پڑے گا نا اگر بیس سال اس بیچ میں پیپروس پارٹی کی بھی گورنمنٹ آئی نو لیکمی کی گورنمنٹ آئی مشرف کی بھی ڈکٹک ترشید رہی تو یہ سب گورنمنٹ آ چکی اس کے دوران سب ٹھیک چل رہا تھا لیکن بیچ میں پورٹ نے ایک ڈیسیشن دے دیا جس کا نتیجہ اب بہتنا ہے جو پیپروس پارٹی کے پاور پلانٹس کے حوالے سے تھا وہ ایک ارنیٹمنٹ کی کہ بھئی اتنی لوگ شیڈنگ ہے اس میں ہم جب تک کوئی پروڈیوز کر لیں بجری تب تک تھی ہل سے ہم بہنگی سرسنی جو بھی جو بھی انٹرنیشنل ہی مارکیٹ میں جو ٹینڈر سوئے تھے پورا پروسس ہوا تھا اس کے مطابق ہمیں لے رہے ہیں اس ٹائم پہ بیندین بھٹو صاحبہ نے کول پاور پروجیکٹ کا افتتہ کر دیا تھا اگر اس کو چلنے دیا جاتا تو جو آج ہم بجری پیدا کر رہے ہیں وہ اتنے سال پہلے ہو چکی ہوتی اور اس میں جب کوئی بھی نیا کام ہم شروع کرتے ہیں تو پہلے جو کچھ سال ہوتے ہیں ان میں ریٹس زیادہ ہوتے ہیں انٹرنیشنل ہی یہی پریکٹس رہی ہے لیکن یہاں پہ اگر ہم شاید کاکان آبازی کے گرفتاری کا بات کریں تو کہتے کہ پہلے کوئی ایک سیکرٹی انرچی تھا اس میں وہ بن گیا ہے وائدہ ماف گوا یہاں پہ تو وائدہ ماف پریشر ڈال کر درہات بمکا کر وائدہ ماف گواں بنا کر لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے یہ کہیں بھاگے نہیں جا رہے ہیں یہ آپ کے ڈاکیومنٹ سے آپ ان کو ثابت کریں سوزا دے یہ گرفتار کر کے نوے نوے جن ہم خالد رانجر صاحب کے جارب جائیں گے لیکن ہم پہلے بریک لے لے بریک سے واپس آ کر ہم یہی سے اپنی دسکشن کو کنٹیڈو کریں گے نازلین stay with us we'll be right back after a short break we'll come back ناظرین ہم اس وقت بات کر رہے ہیں شاید خاکان عباسی کی گرفتاری کے حوالے سے کہ اب اس ارسٹ کے بعد مسلم لیگ نون کی پولیٹکس پر کتنا امپیکٹ آئے گا اس کی سیاست پر کیونکہ وہ پارٹی کے اس وقت سینئر نائب پریزیڈنٹ ہے پھر مریم نواز کی ٹویٹ ہمارے سامنے ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ منتخب ہونے والا ایک اور وزیر آزم گرفتار ہو چکا ہے اور پھر اب آگے چلتے ہوئے مفتہ اسماعیل کی گرفتاری کی کوششیں بھی جاری ہو ساری ہیں لیکن یہاں پر بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی ہم خالد رانجہ صاحب آپ کی جانب آئیں گے ہمارے سامنے یہ تمام کیسز ہیں الین جی کیس کے حوالے سے آج شاید خاکان عباسی صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے ای پی پیس کا بھی ہمارے سامنے معاملہ ہے پھر ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ ریکوڈک کیس پہ پاکستان کو آلموس سکس بلین ڈالرز کی پینلٹی جو ہے وہ پڑ گئی ہے جو کہ اب انٹرنیشنل کورٹس کی جانب سے پاکستان پر پینلٹی ڈالی گئی ہے جو کہ اب ادا کی جائے گی یا شاید اگریمنٹ ہوگا تیٹی این کوپر کمپنی کے ساتھ لیکن سوالات یہاں پر یہ اٹھ رہے ہیں کہ جب یہ ڈیلز ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت ان کو سامنے کیوں نہیں لائے جاتا جیسے کہ الین جی کی ڈیل ہے جب نونلی کی حکومت ہی اس حکومت میں ہوتی ہے وہ سامنے نہیں لائے ایک سال سے تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ لوگی سامنے لے آتے پارلیمنٹ میں تو یہ جو پھر ایڈ اینڈ اپ دے ڈی پینلٹیز ہمیں سکس بلین یو ایس ڈالر مینز کہ آئی ایم ایف کا پورا پیکٹ سکس بلین ڈالرز کا ہمیں لینا پڑا ہے جو کہ تین سال میں ہمیں ملے گا اس یہ کہ جہاں تک یہ لوہ ہے اس کا تعلق اکاؤنٹی بریٹی سے ہے گورننس جو ہے یہ چلتی ہے ڈسکریشن پہ رولز کے اوپر ہر رولز کو اگر آپ کہیں اس کا جو بریچ ہے ہم اس کو سزا دے دیں گے یہ نہیں ہو سکتا دیکھنا پہ یہ ہے کہ جس آدمی نے تجاوز کیا ہے اس تجاوز نے فائدہ کیا اٹھا ہے اپنے آپ کے اور عدالتوں نے آج تک سپریم کورٹ یہی ایک رکھا ہے پیوانہ کہ ہاں جی رول کی وائلیشن تو ہوئی ہے لیکن اس وائلیشن سے اس فرد نے اس آدمی نے یا اس گروپ نے کیا مونٹری فائدہ اٹھایا ہے جب آپ مونٹری فائدہ آپ ایڈنٹری فائدہ نہیں کرتے میں نہیں سمجھتا کہ یہ پروسکوشن جج فیڈ ہوتی ہے اگر بریچ تو آپ ہر کلر کو پکڑے کہ ہاں جی تمہیں تو اختیار نہیں تھا یہ کلم استعمال کرنے کا آپ کو اختیار نہیں تک کرسی بیٹھنے کا آپ نے کرسی توڑ دی ہے اور جب تک وہ نہیں ہے اس وقت تک میں سمجھتا ہوں یہ کجبیسی بن جاتی ہے یہاں پر جمشید اقبال چیما صاحب یہ جو قویسٹن میں نے ابھی رانجا صاحب کے سامنے بھی رکھا کہ نون لیگ کی جب حکومت تھی الانجی ڈیل ہوتی ہے وہ کسی قسم کی ڈیٹیل سامنے نہیں لاتے اب ایک سال سے آپ کی حکومت ہے آپ لوگ بھی کسی قسم کی ڈیل کی ڈیٹیل سامنے نہیں لائیں تو کیا حکومتوں پر بھی ذمہ داری آئید نہیں ہوتی کہ وہ پبلک کو اویر کریں کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر ڈیل کی جا رہی ہے حکومت آپ کہلیں حکومت ہی کر رہی ہے کہ حکومت نے حکومت کے خیال میں ڈیل غلط تھی اس لیے حکومت نے نیب کو ایویڈنس دے دیا اور نیب نے سمجھا کہ ایویڈنس سبسٹینشل ہے اس میں جان ہے اور اس میں آپ کہلیں کہ منی منوورنگ ہوئی ہے یا کسی نے منی پاکٹ کی ہے اسی کی بنیاد پر ان پر ریفرنس یا کیس بنا ہے اور اسی کی بیس پر وہ گرفتار ہوئے ہیں تو یعنی یہ کیس بنانے کے لیے حکومت نے نیب کو ریکمینڈ کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے کہ آپ کہلیں کہ جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کہلیں پیٹرولیم ہے یہ جو کچھ بھی ہے جہاں جو کچھ ہوئے وہ آپ کہلیں کہ یہ جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہو یا وہ میکمہ ہو یا ایف آئی اے ہو نیب ہو ایسی سی پی ہو جو بھی آپ کہلیں کہ ایسی سی کو ایف بی آر ہو جو بھی ادارے ہیں وہی سارے کے سارے حکومت ہیں سارے حکومت کا پارٹ ہیں اور انہیں اداروں نے ہی کام کرنا ہوتا ہے لہٰذا یا پبلک اکونٹس کمیٹی ہو یا اسمبلی ہو سو وہاں سے کیس کسی جگہ سے انیشیٹ ہوا ہے چلے یہ تو آج آپ نے کہہ دیا کہ حکومت ہی یہ کیس جو ہے انیشیٹ کروا رہی ہے جبکہ ابھی تک یہ کہا جاتا رہا تھا حکومت کی جانب سے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادار ہے موونگ آن اینڈیپینڈنٹ آپ بلکل بات کو ٹویسٹ کر دیتی ہیں بات کو بلکل ٹویسٹ کر دیتی ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ اس کی انکواری انڈیپینڈنٹ ہے اس کی انکواری انڈیپینڈنٹ ہے جب کرپشن حکومت میں ہوگی حکومت میں اگر کرپشن ہوگی چوری ہوگی تو حکومت کیوں نہیں اس کو پوائنٹ اوٹ کرے گی حکومت کا ہی کوئی ادارہ پوائنٹ اوٹ کرتا ہے اور اسی پہ جا کے نیب انکواری کرتا ہے یہ سادہ سا معاملہ ہے اس میں نیب کی انڈیپینڈنس پہ یا اگر اس پہ سپریم کورٹ کو سزا دے دیتی ہے تو اس پہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس پہ تو کوئی سوال نہیں ہے اگر پاناما کیس کسی نے انیشیٹ کیا اور اس پہ سپریم کورٹ نے سزا دے دی تو اس میں سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس پہ تو کوئی سوال نہیں آرہا نا یا کوئی کوششن نہیں ہے بھئی سو بسیکلی آپ پہلے حکومت میں جو کچھ بھی غلط ہوگا حکومت کا وہ محکمہ جس کا یہ فرض ہے وہ محکمہ اس کو انیشیئٹ ضرور کرے گا وہ زبداری صاحب کے دور میں بھی ہوا وہ مسلم لیگ نون کے دور میں بھی ہوا اور ہمارے دور میں بھی ہوا آپ کی اپنی حکومت میں بھی آپ کے حلاف ہو سکتا ہے ہم ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں شہباز شریف نے بڑا آج اپنی پریسر میں دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ان کے اوپر جو الزامات لگے ہیں اس ڈیلی میل کی جانب سے اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت کی بات کی جا رہی ہے اس وقت میں حکومت میں موجود ہی نہیں تھا اور ایرہ کا جو محکمہ پنجاب تھا وہ حکومت کے ماتحت نہیں تھا پنجاب حکومت کے ماتحت اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے اوپر لگنے والے تمام الیگیشنز کی ڈیفرڈ بھی تردید کر چکا ہے اب انہوں نے یہ بھی آج اعلان کر دیا ہے کہ وہ برطانیہ کی کوٹس میں جا رہے ہیں اور اگر فیصلہ ان کے خلاف ہوا تو وہ قوم سے معافی مانگیں گے اور اگر ان کے حق میں فیصلہ آیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے الزام لگایا ہے ان کی سزا کے بارے میں قوم فیصلہ کرے گی تو اب شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ دو ٹوک اپنے سٹینس پر کھڑے ہیں اپنی ڈاکیمنٹیشن لے کر کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ شہباز شریف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تو اس ٹائم فریم میں تھے ہی نہیں جس ٹائم فریم پر ان پر ایڈیشنز لگائی جا رہی ہیں میں شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرس سن کے آیا لہذا دو منٹ مجھے دینا میں وضاحت کرلوں میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے جو پیسے پنجاب گورنمنٹ کو ملے برطانیہ کی طرف سے وہ تھے انہوں نے بتا رہے تھے وہ شاید کہ ففٹی ملین پونٹ اور وہ دس عرب یا نو عرب کی بات کر رہے تھے ان کو پیسے ملے تھے پانچ سو بلکہ پانچ سو ملین پونٹ کہہ رہے تھے اور ساتھ دس عرب کہہ رہے تھے ان کو بتایا آپ کا اگر رابطہ ہو یا میں منیب کو کہوں گا کہ پانچ سو ملین پونٹ جو ہے وہ نوے عرب روپے ہوتا ہے وہ نوے عرب ہوتا ہے اور نوے عرب روپے جو ہے دو ہزار آٹھ کے بعد آیا ہے یہ دو ہزار آٹھ اور دو ہزار بارہ کے درمیان آیا ہے اس وقت یہاں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اور شہباز شریف صاحب کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ جو آپ کہلیں ایرہ کے اکاؤنٹ سے نکل کے سیدھے پیسے علی عمران کے اکاؤنٹ میں کیسے گئے اور پھر علی عمران کے اکاؤنٹ سے نکل کے برنگم میں شہباز شریف کے اکاؤنڈ میں کیسے گئے کیا وہ اکاؤنٹس کا دو جو منی ٹرانسفر ہوئی ہے ایرا کے اکاؤنٹس سے ڈائریکٹ وہ کون سی سروس تھی جس کی بنیاد پہ آپ کے لئے علی عمران کے اکاؤنڈ میں گئی اور پھر شہباز شریف صاحب کے اور آگے نصر شاہ صاحبہ کے اکاؤنڈ میں گئی لہٰذا دوسری جو بات اس میں ہے کہ پیسے پیسے انہی کے دور میں آئے پنجاب میں آئے یہ فیٹل گورنمنٹ کا نہیں یہ پیسے پنجاب میں پانچ سو ملین پاؤنڈ پنجاب میں آئے تھے اور اسی میں سے پیسے انہی پیسوں میں سے اسی دور میں پیسے نکلے اور پھر آپ کہلیں کہ شہباز شریف صاحب جو بات کر رہے تھے کہ میرے اوپر دے لے کی میں کہتا ہوں آج کال یہ چینی والا فیروز کیا نام ہے کاسم قیوم یہ سارے پیسے جو ان کی ملوہ دیکھیں آج مجھے بڑی شرمنگی ہے سچی بات ہے بڑا میں شرم سار ہوا آتے ہوئے سنوزہ تھا سنوزہ ایک ایک بات انہوں نے کہا کہ پانچ بندے پانچ بندوں کا نام لیا انہوں نے کہا رابیہ شہباز جویریہ شہباز سلمان شہباز حمزہ شہباز نصر شہباز اور تہمینہ شہباز یہ چھے لوگوں کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ ان کی پچانویں پرسنٹ پرپرٹی بنی ہے وہ ٹی ٹی کی پرپرٹی بنی ہے اسی لیے ساری پراپرٹی پینتیس پراپرٹی اٹیچ ہو گئیں آپ کہلیں اکاؤنٹس کے ساتھ مجھے بڑی شرمنگی ہے کہ ہم جب چادر اور چار دیواری کی بات کرتے ہیں ہم اپنی بیویوں کے نام پر منی لانڈرنگ کیوں کرتے ہیں بیٹیوں کے نام پر منی لانڈرنگ کیوں کرتے ہیں اتنا زیادہ موں پالا کرنے کی ضرورت کیا ہے اتنی زیادہ چوری اور حوض کو رکھنے کی ضرورت کیا ہے اور پھر آدھے آدھے دیلے کی کرتے ہیں شرمی آتی ہے اس بندے کو جھوٹ بولتے ہوئے ایک غرب بہنی کرتے ہوئے آپ کا پرسپیکٹیب آ گیا منیب الحق صاحب کیا فرمائیے گا اور پھر شہباز شریف صاحب نے آج اپنی پریسر میں جو وزیر آزم کے خلاف ان کو غزدی غصے سے بھرا ہوا اور سیلیکٹڈ وزیر آزم جیسے الفاظ جو وہ استعمال کیا اور یہ بھی کہا کہ ان کو وزیر آزم کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ آپ کو یہ سعودہ بہت مہنگا پڑے گا تو یہ آج کی اس سخت رویہ کے بعد یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو پہلے انہوں نے کبھی نہیں الفاظ استعمال کیے تھے آج وہ بھی استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کی بھی قوت برداشت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور اب وہ بھی مضاہمتی سیاست کی طرف ہی جاتے ہوئے نظر آئیں گے لیلے میں ایک فکرہ پانچ پانچ حلکوں سے جو جیتا ہے وہ تو سیلیکٹڈ ہے اور جو ایک حلکے سے جیتا ہے وہ الیکٹڈ کیسے ہو گیا یہ انہوں نے بتا دے ذرا کہ یہ اتنا جھوٹا ہے شخص کیسے ہیں کہ پانچ حلکوں سے جیتے ہیں آگے آپ کی بات جمشد اقبال چیمہ صاحب موونگ آن جی منیب الحق صاحب رسپونڈ کر دیجئے گا آج جو میاں محمد شباز شریف صاحب نے پیس کانفرنس کی اس میں انہوں نے بڑا واضح بتایا ہے کہ ایک تھرڈ کلاس جو یہ ساری سٹوری ہے جو بنائی گئی ہے کہ پیسے ٹرانسفر ہوئے اور یہ ہوئے وہ ایک تھرڈ کلاس برٹش صحافی ہے اس کو پلانٹ کیا شزاد اکبر نے اس کی ایک پکچر بھی آگئی سامنے عمران خان سے ملاقات کرتے ہوئے یہ ساری وہ ایک پلانٹڈ صحافی ہے اس کو پیسے دے کے انہوں نے پلانٹ کیا اور ہماری گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے پورا سکیم کھڑا کر دیا اس کی exact within few minutes کسی اور کی طرف سے نہیں different کی طرف سے اس کی وضاحت آگئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی کے شاید علم میں نہیں ہے کہ ایرا کا پنجاب گورنمنٹ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جیسے یہ نیب کو حکومتی ادارہ بنا رہے تھے ایسے ایرا بھی ایک independent ادارہ ہے جس کا ایک الیدہ ڈی جی ہوتا ہے اس کا کسی گورنمنٹ کے ادارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا یہ بات تو سمجھ میں نہیں آسکتی کہ ایرا کے پیسے ایک وفاقی جو independent ادارہ ہے جس کے ایک حاضر سرویس میجر جنرل جس کے ڈی جی ہیں وہاں سے پیسے کیسے ٹرانسور ہو سکتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے اکاؤنٹس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہ بات بنتی ہی نہیں ہے انوید اکرم کے اکاؤنٹ میں پیسے ایرا کے اکاؤنٹ سے کیسے ٹرانسور ہو سکتے ہیں یہ ساری فیک سٹوری ہے نہ اسٹوری میں کوئی حقیقت ہے اس پہ جو شہزاد اکبر نے یہ ڈراما کیا ہے آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ نیب کی گرفتاریوں کے بعد بجائے اس کے کہ نیب کے ترجمان کو پریس ریلیس جاری کرتے جو نیب کے نام نہاں دو ترجمان ہیں فردوس آشکوان اور شہزاد اکبر انہوں نے پریس کانفرنس کی اس چیز سے ہی اندازہ لگا لیں کہ نیب جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں رہا جمشید اکبال چیما صاحب نے درست فرمایا کہ وہ حکومتی ادارہ ہے اور وہ ویسے ہی کام کر رہا ہے اس کی ترجمانی بھی دیکھیں فردوس آشکوان کر رہی ہے اور شہزاد اکبر کر رہے ہیں جو یہ نام نہاں اتصاب کا سلسلہ ہے جو الٹی سیدھی قبرے بریٹی جاتے ہیں ہم سینیٹر گیان چند صاحب کے جانب جائیں گے ہمارے شوقہ وقت بھی کم رہ گیا ہے سینیٹر گیان چند صاحب یہاں پر ایک تو جو گفتگو اب تک ہو رہی ہے دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیابنٹ کی میٹنگ ہے اس میں جو خرچے لائے گئے ہیں دکھائے گئے ہیں پریویس حکومت کی جانب سے جو ہوئے ہیں اس پر بڑا سختی سے ایکشن لیا جا رہا ہے اور اس میں جو خرچے سامنے لائے گئے وہاں پر ہمیں جہاں شہباز شریف صاحب کی جانب اور نواز شریف صاحب کی جانب جو ہے انگلیاں اٹھتی بھی نظر آئیں دو ہزار پلس سیکیورٹی اہلکار رکھے گئے تھے جس میں کے مختلف سکوارڈز شامل تھے فیملی میمبرز کے لیے بھی وہاں پر زرداری صاحب کے حوالے سے بھی ڈسکلوز کی گئی ہیں کہ جو ایکسپینسز کا میس یوز ہوا ہے جب وہ گورنمنٹ میں تھے ایون کہ جب وہ پریزننٹ نہیں تھے تب بھی جو خرچ کیے گئے ہیں ایکسپینسز وہ بھی سامنے ڈسکلوز کیے گئے ہیں تو یہ کیا یہ تمام جو فوکس ہے اس وقت موجودہ حکومت کا آبیسلی ایکسپینسز پر کٹ ڈاؤن ہونا چاہیے ہماری جو ایکنومک سیچویشن اس وقت ہے اتنی سیریس حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں تو اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ مزید جو پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے اوپر شکنجہ سخت ہوتا وہ نظر آئے گا نون لیگ کی قیادت تو لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر گرفتاریوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا ہے بٹ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ابھی اس حد تک سختی کے اندر نظر نہیں آتی کچھ بھی کہلیں ہمارے آسفالی گرداری صاحب جیل میں ہیں فرحل ٹالپور صاحبہ جیل میں ہیں ہمارے سند اسیمبلی کے اسپیکر جیل میں ہیں ہمارے وہاں پر واقعی کو بھی مختلف کیسز میں انوالو کر کے ان کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ یہ تو جھوٹے ہیں پورے جھوٹ کا فلندہ جو ہے نا یہ کیبینٹ میں جا کر ڈسکس کرتے ہیں ان کو یہ چاہیے تھا کہ بھی یہ ایک سال میں دیتے کہ عمران خان نے پرائیم میسٹر ہاؤس کے کتنا خرچیں کم کیے یا بڑا ہے ان کو چاہیے تھا کہ بھی جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک توتے کے لیے بیس لاکھ کا پنجرہ کیسے بن رہا ہے تو یہ ان کے خرچیں بھی زیادہ بڑے پھر ان کو اس بات پہ بھی کرنا چاہیے کہ جو علیمہ باجی کے سلائم مشینوں سے باہر پرکنے پرپٹیز بنی اس پہ بھی بات کرنی چاہیے یہ تو پورا کا پورا انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے کہ آپ کچھ ڈلیور نہیں کر سکتے ہیں تو وہی زبان جو کنٹینر پہ استعمال کرتے تھے وہی زبان کو رکھیں جھوٹ پہ جھوٹ بولیں اور الزامات لگاتے جائیں اگر آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں پہلے تو آپ ہی کہتے تھے نا کہ اگر ایک روپے کا ڈالر کی قیمت جو ہزا ایک روپے زیادہ بن جاتی ہے تو سو عرب کا نقصان ہوتا ہے تو انہوں نے کتنی جانر کی قیمت جو ہزا بڑھا دی ہے روپے کے مقابلے میں تو کتنے عربوں کا انہوں نے نقصان کر چکے پھر انہوں میں ٹیکسز پہ ٹیکسز لگا ہے پھر عوام کا جینہ حرام کرتے رکھا ہے پھر جو ٹیکس کلیکشن میں ان کا نقصان ہوا ہے تو عمران خان تو کہا کرتے کہ بلوپ ٹیکسز لیے نہیں ہوتے کہ چوروں کی قیمت ہے تو اب عوام ان کو بھی جان چکے ہیں یہ چوروں کی قیمت ہے جو ٹون منافقوں کی قیمت ہے جن کا صرف اور صرف یہ کام ہے کہ اپوزیشن پہ انزام لگاؤ دو چار گرفتاریاں کرو اور لوگوں کو اس جو مہنگائی کی ہے جو ٹیکس کی ویلیو گری ہے جو آئی ایم ایف پاکستان کو گریو رکھلا ہے اس پہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں دو تو ہمیں تو لگتا یہی ہے یہاں اس پر ہم نظر رکھیں گے کس ڈریکشن میں یہ ساری پروسیڈنگز ہوتی ہیں لیکن موونگ آن خالد رانجہ صاحب ہم اگر سینٹ معاملات پر آ جائیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ آج چیئرمن سینٹ نے سیشن بلانے سے انکار کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کی قراردات پیش کرنے کے لیے سیشن نہیں بلائے جا سکتا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس کے لیے سینٹ کی باقاعدہ سیشن کا انتظار کیا جائے تو اب اگر یہ سیشن نہیں بلائے گیا تو اپوزیشن کیا کر سکتی ہے میں سامتا ہوں یہ جو ایشو ہے سینٹ رولز اور جہاں حکومت وقت یا چیئرمن سینٹ نہ بلائے جلاس کو تو اس وقت جو اپوزیشن ہے اس کے وان فورت ممبر پہلے یہ تھے اب تو دیل نہ ہو گئی ہو ٹوینٹی فائیو میمبرز کین پوٹن ریکوزیشن فور کالک دا ہوسن آرڈر جی تو میرا خیال ہے اگر یہ اپوزیشن اس بات پہ ڈیٹرمنڈ ہے کہ ہم نے یہ ہوس کال کرنا ہے تو ان کے یقینا جو نمریکل سٹرنگت ہے وہ پچاس سے زائدی ہوگی نا تو ان کے لیے مشکل نہیں ہے اس ہوس کو کال کرنا اور اگر وہ یہ ریکوزیشن کال کریں گے از اپوزیشن تو پھر یہ لازم ہوگا سنیٹ کے چیئرمن پہ کہ وہ ہوس کو کال کرے لیکن مجھے اسکیوز میں پھر رانگ میں پرانے رولز کی بات کر رہا ہوں جب ہم لوگ وہاں پہ تھے تب رولز یہی تھے کہ آپ جو آدمی ریلی کر لیتا ہے سرٹن نمر اف شرنگت وہ ہوس کی میٹنگ کال کر سا اور نیشنل سمیلی بھی یہ بات ہے نیشنل سمیلی میں جو میمبرز ہیں سبائی سمیلی بھی یہ بات ہے کہ میمبرز کن کال ہوس اس میں اگر تو وہ ڈیٹرمنڈ ہے لیکن یہ بات کہ ان کے پاس ستنے میمبر ہیں نہیں رہیں گے یہ سوپنٹو کوسٹن اور بیشوار گفتی ہو رہی ہے ان کے مطابق تو ان کا جو آج بھی سیشن ہوا تھا 54 سینیٹرز موجود تھے یہاں پر منیب الحق صاحب آج جو آپوزیشن کا سیشن ہوتا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ 54 سینیٹرز کی اٹنڈنس تھی ان کے شرکت موجود تھی جبکہ اپوزیشن یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس 66 سینیٹرز آل ٹوگیدر موجود ہیں کچھ جو ہیں وہ سفر پر گئی میں ہیں آٹ اف کنٹری ہیں جو کہ واپس آ جائیں گے ووٹنگ ڈے تک تو اب اپوزیشن کی جانب سے یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ ان کے سینیٹرز کو ڈرائیہ دھمکایا جا رہا ہے ابھی ہم نے شریر رحمان صاحبہ کا بھی سنا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں کو کالز آتی ہیں ہم اگر اگر آپ ہمیں اجازت دے تو سینیٹر گیان چند صاحب ہم آپ کی جانب آ جاتے ہیں سنس اس ریلیٹڈ ٹو سینیٹ تو آپ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اب اس تمام صورتحال میں جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے ایک طرف کا جا رہا ہے کہ ڈرائیہ دھمکایا جا رہا ہے سینیٹرز کو دوسری جانب نمبر اٹینڈنس 54 سینیٹرز کی نظر آتی ہے آج اپوزیشن کا کلیم 66 سینیٹرز کا ہے ریکوزیشن جو ہے وہ آج سینیٹ چیئرمن کہتے ہیں کہ وہ نہیں بلایا جا سکتا نو کانفیڈنس موشن کے لیے آپ ریگلر سیشن کا انتظار کریں تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے سینیٹ ایک معاملات میں سینیٹ کے جو رول سے رول نمبر بارہ جو ہے بالکل ہی کلیر ہے کہ آپ ایک ریزولیشن جو موو کرتے ہیں ریکوزیشن کے لیے 25, 26 کی کیا 50 کی آج آپ جو 54 اٹرنس کے لیے دو سینیٹرز بعد میں آگئے جو 56 ہو گئے اور کچھ سینیٹرز ہمارے جیسے فاروق اچنائک صاحب ہیں وہ کوٹ میں تھے تو وہ آ نہیں پائے تھے لیکن ہمارے پاس جو اپوزیشن کے سینیٹر وہ سب کے سب انٹیکٹ ہیں اور وہ کمیٹیڈ ہیں تو اخلاقات بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں نہیں ہے مورالی سینیٹ چیئرمن ہم اپنی پوزیشن گوا چکا ہے اخلاقات کا تخاظہ یہ ہے کہ وہ پوری طور پر صفحہ دے دیں جب 56 یا 54 سینیٹرز ایک ایک جو اپنی آواز میں کہہ رہا ہے کہ ہم اس سینیٹرمن پر ٹسٹ نہیں کر رہے ہیں تو کنکور اس سیکھتے رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے ریکنوزیشن میں تو یہ ہم یقین ہے ہم بائی وارک کنکور آؤٹ کر دیں گے لیکن اخلاقی طور پر انتیزہ مہداری ہے تو یہاں پر پھر جمشد اقبال چیما صاحب اگر یہ حکومت سیشن بلانے میں ڈیلے کرتی ہے اور پھر ایسے وقت میں آپ سیشن بلالیتے ہیں اور ووٹنگ کروا لیتے ہیں جب اپوزیشن کے میمبر سینیٹرز کی تعداد جو ہے وہ کم ہو تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایسی صورتحال کے لیے اپوزیشن جماتے جو ہے وہ تیار نہیں ہوں گی اور پھر ریکوزیٹ بلانے کے لیے جو ہے وہ صاف منع کر دیا گیا ہے چیئرمنٹ سینیٹ کی جانب سے نہیں نہیں چیئرمنٹ سینیٹرز جو کہ دو ریکوزیشن آگئی ہیں اس لیے انہوں نے منع اس میں منلب آپ کہہ لیں کہ ابھی تک ڈیلے ہوئے سینیٹرز کا جلاس ہونا ہے ووٹنگ ہونی ہے جس کی اکثریت ہوگی اگر وہ سنجرانی صاحب کے اکثریت ہوئی وہ رہیں گے اگر آپ کہہ لیں کہ یہ جو نئے کھڑے ہوئے ہیں کیا نام ہے ان کا کیا نام ہے جی بزنجو صاحب کے اکثریت ہوگی تو وہ بن جائیں گے اس میں تو ایک جمہوری عمل ہے یہ ہونا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہہ لیں ہم نے کوئی آدھے گھنٹے کا مارجن دینا ہے دوڑ کیا ہو بھی آ کے ووٹ ڈال لو اگر آپ باہر رہ گئے دروازے بند ہو جائیں گے ایک دن کا دو دن کا تین دن کا مارجن ہوگا اور جو سینیٹر ہیں یہ تو کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں اپنی پارٹی سے وہ کہاں چلے جائیں گے کیوں جائیں گے سو بیسک جو بات ہے میں سمجھتا ہوں جو آپوزیشن اس طرح کی خدشات کا اظہار کرتی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ جو کام مریم نواز صاحب نے یہ بلاول صاحب نے شروع کیا ہوا ہے کہ اس ملک کے سارے اداروں کو میلائن کرنے کا خراب کرنے کیا اور ابو بچاؤ جو طریق ہے یا کرپشن پہ جو اسرار کر رہے ہیں اس کی بنیاد پہ سیاستدان ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں جس طرح پنجاب اسمبلی کے لوگوں نے چھوڑا جس طرح نیشنل اسمبلی کے لوگوں نے چھوڑا اسی طرح یقینہ نے ایک بڑا خاصا نمبر ہے یہ جو سینٹ میں بھی سو ان کی اکثریت نہ ہو تو اس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے وہ ان کی سیاست کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے ہاس میں کوئی قصور نہیں ہے لیکن اگر ان کے پاس اکثریت نہیں ہے پھر کوئی نہیں روک سکتا یہ تو یہ جنوری ہم آپ کے جانب آئیں گے یعنی اگر آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انف سینٹرز موجود ہیں تو پھر گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے اپوزیشن کو چاہیے کسی بھی ٹائم نہیں ہونی چاہیے انیوے موونگ آن منیب الحق صاحب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایجن ڈیولپمنٹ بینک کی جو ہے ریپورٹ آ گئی ہے جس کے مطابق پاکستان میں جو انفلیشن ہے مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 3.8 سے بڑھ کر 7.2% ہو چکی ہے تو اب اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو ذمہ دار ٹھرائے جا سکتا ہے مہنگائی کنٹرول کرنے کے کوئی اقدامات ہوتے میں نظر نہیں آ رہے یا آبیسلی جو بیک لاؤک تھا اس کو کور کرنے کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہے حکومت کے پاس اگر آپ مجھے ایک منٹ اجازت دے میں سینٹ پر بات کرنا چاہوں گا جی شور سکسی سکس میمبر ہیں جوائنٹلی آپوزشن جماعتوں کے پاس جو سینٹ کا ہاؤس ہے یہ سب سے سینئر ہاؤس ہوتا ہے سب سے جو سیزن پولیٹیشن ہوتے ہیں وہ سینٹرز ہوتے ہیں حکومت کے پاس اس کی تعداد پوری نہیں ہے ریکوزشن جمع ہوئی ہے اجلاس بلانے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے اجلاس کیوں نہیں بلارے اگر ان کو یہ ہے کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے تو ہمیں اجلاس بلانے دیں نا ووٹنگ کروائیں جو آج 56 میمبرز یہاں پہ جو میٹنگ میں شامل ہوئے ہیں باقی میمبرز کے بارے میں جیسا کہ بتایا کہ وہ ملک سے باہر آئے یا نہیں ہیں یہ ٹیسٹ کر لیں یہ اجلاس بلائیں اور جو آج میڈم شیریرمان نے باتیں کی ہیں کہ یہ تھریٹ کر رہے ہیں کسی کو لالج دے رہے ہیں کسی کو تھریٹ کر رہے ہیں رات کو فونز کالز آ رہی ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کریں اس کو کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں باقی ہر چیز پہ تو انویسٹیگیشن کے لیے فورن ایک کمیٹی اور کمیشن بنا دیتے ہیں تو اس چیز کو بھی انویسٹیگیٹ کر رہا لیں کہ کون کالز کر رہا ہے کال انہیں پیسوں کی آفر کر رہا ہے ہمارے میمبرز الحمدللہ پورے ہیں یہ اجلاس بلائیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ سنجرانی صاحب اور ان کے پاس کتنے میمبرز ہیں اب بات کرتے ہیں ایشنڈ دولمنٹ بینکی ایشنڈ آپ نے بتایا کہ ان کی جو رپورٹ آئی ہے انفلیشن ریٹ آپ دیکھ سکتی ہیں مہگائی جو ہے وہ کہاں پہ جا لگی ہے عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنی کامیاب ہرتال نہیں دیکھی جو گزشتہ دنوں ہوئی ہے اس کو کسی پارٹی کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس کو پش نہیں کیا کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا ایک تاجر کے لیے دکان بند کرنا اتنا مشکل کام ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی جہاں سے وہ روزی روٹی کماتا ہے کیوں لوگوں نے ہرتال کی کیوں پورے کا پورا ملک بند ہوا عمران خان کا پرانا سپنا کیوں پورا ہوا کہ پورے کا پورا پاکستان بند کر دوں گا کیونکہ غربت اور انفلیشن میں انتہا ہی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے لوگ دو وقتی روٹی کو ترس رہے ہیں حکومت کی تمام کی تمام توجہ یہ ہوتی ہے کہ میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا اپوزیشن کو نہیں چھوڑوں گا کاش عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اس ملک کے مسائل پہ بھی میٹنگز کریں اور اس کو بھی توجہ دیں تاکہ ایکانومی کے حالات کو سنبھالا جا سکے انہوں نے ایکانومی کی تین چار ٹیمیں بدل کے دیکھنی ہیں لیکن ان سے نہیں سنبھالی جا رہی اور آگے بھی خطچہ یہی ہے کہ ان سے نہیں سنبھالی جائے گی سینیٹر گیان چند صاحب یہ جو ایڈی بی کے رپورٹ ہمارے سامنے ہیں پاس ان سے بھی پیچھے ہے پاکستان ان سب کے جو گروت ریٹ ہے ایکانومک گروت ریٹ وہ آگے ہیں تو اب یہ جو ایکانومک انڈیکیٹرز ہیں یہ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں اگر صورتحال میں کوئی خاص چینجز ہمارے سامنے نہیں آتی یا جو ایکانومک میزرز لینی چاہیے وہ نہیں لی جاتی تو کب تک عوام اس تمام صورتحال کو برداشت کر سکے گی مہنگائی خاص طور پر اس گورنمنٹ کا پریائیٹی یہ ہو کہ اپوزیشن کے بلنام کرنا ہے کسی پالیچی سازی پہ کام نہیں کرنا ہے تو بات سامنے یہ بیٹھ کر یہی باتیں کر دے ہیں تو جو ڈیموکریٹیکلی ہمارے دس سال کرتا ہی ہے پیپنس پارڈی کا ہو یا نو نہیں کا اس میں جی ٹی ٹی بڑھ رہی تھی یہ جب سے پیٹیا یا یا تب سے جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ان کے پاس وہ وزدن نہیں ہے ان کے پاس وہ سلاحیت نہیں ہے یہ ادھر ادھر سے باتیں کر کے جس جو پرائی ملس پر جس کو پتا نہ ہو کس میں وزیرزم بات چکا ہوں کو یاد دلائے کہ وزیرزم بات چکے ہو جس وزیرزم کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کے ڈالر جو ہے اس کا ریٹ گر رہا ہے اس کو تیوی سے پتا چلے اس کی ایکونامی تو اسی گرے گی تو اس گورمنٹ کو چاہیے بجائے اس کے اس کو دھیان دے کہ کون پکڑا جا رہا ہے کون نہیں پکڑا جا رہا وہ ادھرے کام کر رہے ہیں اور کورس کام کر رہے ہیں یہ اپنی ایکونامی کے کام کرے یہ لوگوں کی ویڈ شیئر پر کام کرے پھر لیکن جمشید اقبال چیما صاحب آپ کا کیا کنکلوزیو انسر ہوگا اے ڈی بی کی ریپورٹ ہمارے سامنے ہے اے ڈی بی کے مطابق جو انفلیشن ہے وہ 3.8 سے 7.2 پرسنٹ ہو چکی ہے پلس ایکنومک انڈیکیٹرز ہم نے آپ کو دکھائے ہیں کمپیریزن ہم نے کیا ہے اپنی دوسرے ممالک کے ساتھ پاکستان کافی بہائن رہ گیا ہے کیا میجرز حکومت کے پاس ہے یہ سٹرڈیجی ہے نیلم اگر دو سال پرانی ریپورٹ دیکھیں 2018 کی دیکھیں 2017 کی دیکھیں اور 2017 کی دیکھیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سب سے جو کم جی ڈی بی گروہ تھی وہ پاکستان کی تھی انڈیا کی زیادہ تھی سری لنکا کی زیادہ تھی بھوٹان کی زیادہ تھی نیپال کی زیادہ تھی افغانستان کی ہمارے کلوز کلوز تھی کہیں سو یہ تو نئی بات نہیں ہے کہ ابھی کم ہے یہ پچھلے تین سال سے ہی کم ہے ساؤتھ ایسٹ ایش ایم ایماری گروہ ریٹ جی ڈی بی گروہ کم ہے دوسری بات آگے مہنگائی کی مہنگائی اگر دیکھیں تو مہنگائی میں ایک نارمل ہوتا ہے فینامینا کہ گورنمنٹ جب جاتی ہے لاسٹ ہی اور اس کا الیکشن ہوتا ہے تو وہ آپ کہہ لیں کہ چیزوں کو روک کے یا آرٹیفیشل روکتی ہے اور پہلے سال مہنگائی زیادہ ہوتی اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی تو انیس پرسنٹ مہنگائی تھی اور جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی تو پہلے سال مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں نائن پوائنٹ ایٹ پرسنٹ مہنگائی تھی آج ہمارے دور میں سات اشاری آٹھ نہیں ہے مہرے آٹھ شاری یہ کچھ ہے ہمارے ہاں آپ کہہ لیں کہ مسلم لیگ نون سے کوئی ڈیڑھ پرسنٹ کم مہنگائی ہے اور پیپلز پارٹی سے دس پرسنٹ مہنگائی ہے اور آج جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگ ہمیں بیٹھ کے ہم باشن دیتے ہیں تو ہمیں بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ کہہ لیں کہ دوہزار چودہ دوہزار تیرہ دوہزار تیرہ کا سال اگر دیکھیں تو کتنی مہنگائی تھی اور پھر دوہزار نو کا سال دیکھیں تو وہ کتنی مہنگائی تھی یا دوہزار آٹس کا سال مہنگائی دیکھیں سو ہمارے دور میں مہنگائی کم ہوئی ہے ایس کمپیر ٹو مسلم لیگ نون کا پہلا سال اور ایس کمپیر ٹو پیپلز پارٹی کا پہلا سال بہت بہت شکریہ مونیگ الحق صاحب جمشید اقبال چیما صاحب خالد رانجہ صاحب اور سینٹر گیان چند صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے ناظرین ہم سوال اٹھاتے رہیں گے لیکن جوابات میں اگر کوئی سبسٹینشل یا پروڈکٹیو رسپونسز آئیں تو وہ بہتر ہوتا ہے ریپورٹ کے مطابق جو ہمیں انڈیکیٹرز دیئے گئے ہیں ایکنومک انڈیکیٹرز وہ الامنگ ہیں لیکن جواب یہ بھی ملتا ہے کہ جو پریویس گورمنٹس تھی ان کے زمانے میں بھی یہ انڈیکیٹرز اسی طرح الامنگ ہی آتے تھے let's hope کہ genuinely measures لیے جائیں ان ایکنومک crisis سے نکلنے کے لیے آج کے لیے اتنا ہی see you all tomorrow night until then اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ and good night موسیقی